مجھے تو بندر بگانے کے لیے پسٹول کا لائسنس چاہے تھا پر میں نے سوچا کہ اگر میں پسٹول کی لائسنس کی اپلیکیشن کر دوں گا تو کہیں آپ مجھے گلیل کا لائسنس ہی نہ دیں دوستو کوٹ میں ایک عجیب کیس چل رہا تھا ایک دیہاتی نے ٹوپ کی لائسنس کے لیے ایک اپلیکیشن پیش کی اور یہ دیکھنے ہزاروں کی بیڑ اور میڈیا کوٹ میں موجود تھے جج نے دیہاتی سے پوچھا کیا تم نے ٹوپ کی لائسنس کے لیے جو اپلیکیشن دی ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں دی ہے دیہاتی نے جواب دیا جی ہاں جج صاحب تو جج نے پوچھا کیا تم عدالت کو بتاؤ گے کہ یہ ٹوپ تم کہاں اور کس پر چلانے والے ہو دیہاتی نے واپس جواب دیا جج صاحب پچھلے سال میں نے اپنے ایک دہی بیک میں ایک لاکھ روپے کے لیے روزگار لون کے لیے اپلیکیشن دی تھی بینک والوں نے پوری جانچ پڑتال کر کے میرے لئے دس ہزار روپے کا لون منظور کیا اس کے بعد میری بہن کی شادی کے لیے میں نے راشن گاٹ سے ایک سو کلو شکر کے لیے اپلیکیشن دی تھی اور مجھے راشن سے صرف دس کلو شکر ملی ابھی کچھ دن پہلے جب میری فصل شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والی سیلاب میں ڈوب گئی تو پٹواری نے میرے لئے پنچاس ہزار روپے کا معوضہ منظور کرنے کی بات کی اور میرے ایکاؤنٹ میں صرف پانچ ہزار روپے ہی آئے اس لئے اب میں سرکاری طریقے کار کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہوں مجھے تو بندر بگانے کے لئے پسٹول کا لائسنس چاہیے تھا پر میں نے سوچا کہ اگر میں پسٹول کی لائسنس کی درخواست پیش کروں گا تو مجھے کہیں آپ گلیل کا لائسنس ہی نہ دیں اس لئے میں نے توپ کے لائسنس کی اپلیکیشن دی ہے دوستو آپ کو یہ ایک جوک لگ رہا ہوگا مگر ہم سب جانتے ہیں کہ سرکاری آپسز میں ایک عام آدمی کو دکوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا ہے